اسلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مسلیم سکوپ آج کی یہ ویڈیو ہماری ان پانچ انبیاء اکرام کے بارے میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں سے دس دس الگ الگ مقصود چیزیں انعیت کی تو وہ انبیاء اکرام کون ہیں اور ان کو کیا مقصود چیزیں انعیت ہوئیں اسی ویڈیو میں ان کے بارے میں متایا جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی دس چیزیں حضرت آدم علیہ السلام مہوے خواب تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو ان کی بائیں چھوٹی پسلی سے پیدا فرمایا بیدار ہونے پر آپ نے ہوا کو اپنے پاس بیٹھا دیکھا تو پوچھا تم کس لیے ہو انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ ہی کے لیے ہو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو چھونا چاہا تو حکم ہوا کے بغیر مہر ادا کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ الہی ان کا مہر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دس مرتبہ ضرور پڑھنا حضرت ابراہیم کی دس چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دس چیزیں یہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں ازمایا تو انہوں نے پورا کار دکھایا یہ دس باتیں ہیں پانچ سار سے متعلق ہیں مانگ نکالنا موچھیں کاٹنا مسواک کرنا کلی کرنا ناک میں پانے ڈالنا پانچ باقی بدن میں ہیں ناکن تراشنا بگنوں کے بال اکھینڈنا خطنا کرنا زہر ناف بال صاف کرنا گلیوں میں خلال کرنا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دس باتیں پوری کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی دوستی کا شرف عطا فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا حضرت شعب علیہ السلام کی دس چیزیں دس چیزیں حضرت شعب علیہ السلام سے مقصود ہوئیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اگر تم نے دس سال پورے کرائے تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعب کی دس سال تک خدمت کرنا قبول کیا تھا اس خدمت کو حضرت شعب نے اپنی بیٹی سفورہ کا مہر قرار دیا تھا کہ دس سال خدمت کے عوض ان کی بیٹی سفورہ کا مہر ادا ہو جائے گا بعض اصحاب کا قول ہے کہ حضرت شعب دس سال تک روتے رہے اس سے ان کی بینائی جاتی رہی اللہ تعالیٰ نے ان پہ لطم فرمایا اور بینائی واپس آگئی حضرت شعب کے پاس وہی بھیجی کہ اگر تمہارا یہ رونہ دوزک کے خوف سے تھا تو میں نے دوزک سے تم کو آمان بخش دی اور اگر تم جنت چاہتے تھے تو میں نے تم کو جنت عطا کر دی اور اگر تم میری رضا اور کوئی شنودی کے طالب ہو تو میں نے تم کو اپنی رضا اور کوئی شنودی بخش دی حضرت شعب نے فرمایا کہ اے جیبرائیل میرا رونہ نہ دوزک کے خوف سے ہے اور نہ جنت کی طلب کے لئے بلکہ میں تو دیدارِ الہی کا طالب ہوں تاب حکم ہوا اے شوہب تو حق کے لئے رویا اس لئے اور بھی جتنا رو سکے رو لو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سیلہ دیا کہ حضرت موسیٰ جیسے بلاند مرتبہ پیغمبر نے دس سال تک ان کی خدمت کی اور یہ ان مراتب عالیہ اور تقرب اور اخروی نعمتوں کے علاوہ تھا جو کہ حضرت شعب کے لئے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرما دی تھی یہ مراتب اور نعمت ایسی تھی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی نے سنا اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دس چیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ لیا اور ان کو دس کے ساتھ پورا کر دیا اور یہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمکلامی کا وعدہ فرمایا اور انہیں تورات عطا کی اس پر حضرت موسیٰ نے تیس دن کے روزے رکھے اور یہ زلحجہ کا مہینہ تھا بعض کہتے ہیں یہ زکدہ کا مہینہ تھا جب آپ نے گفتگو کا ارادہ کیا تو زیتون کا ایک ٹکڑا اپنے موہ میں رکھ لیا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ موہ کی بو بدل چکی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ کے آپ کو معلوم نہیں کہ روزے دار کے موہ کی بو میرے نزدیک کسطوری سے زیادہ خشبودار ہے اس کے بعد آپ کو محرم کے دس دن روزے رکھنے کا حکم دیا آخری روزہ آشورہ کا تھا اور جو لوگ زکدہ کا مہینہ مانتے ہیں ان کے نزدیک یہ زلحجہ کے داس روزے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا قرب عطا فرمایا اور ہم کلامی اور قرب کا شرف بخشا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب حضرت موسیٰ امارے وعدے پر آئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس چیزیں سرکار دو عالم کی دس چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے والفجری والیہ لن اشری میں کیا ہے یہ زلحج کی دس ابتتائی رہتے ہیں جن کی تشریعوں تفسیر کتبے تفسیر میں دیکھی جا سکتی شاید